بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شمائل ٹھیک ہے آج ہم لوگوں نے جو چیز study کرنیاں وہ ہے rounding of rules rounding the number ٹھیک ہے آپ کو پتے ہیں آپ لوگ بچپل سے اپنی چھوٹی classes پڑھتے آرہے ہیں round of کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ نے کچھ چیزیں miss کی ہوئی تھی کچھ rules جو تھے ہمارے پاس standard rules وہ آپ سے miss کی ہوئے تھے آپ simple کے کرتے تھے کوئی بھی value 5 سے اگر کم ہے تو direct جو value تھی وہ same رہتی تھی اگر 5 سے زیادہ ہو تو پیچھے والی value میں آپ one digit add کر دیتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ ان تمام rules کو ڈیٹیل سے study کریں گے کہ rounding of the numbers کے لیے ہم کن rules کو follow کرتے ہیں ہمارے پاس total 3 rules ہیں ٹھیک ہے جو two rules ہیں وہ تو بالکل simple ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے بھی study کیے ہوئے ہیں اس میں سے ہمارے پاس first rule ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بھی last digit ہے وہ جہاں تک آپ نے round off کرنا ہے اگر وہ 5 سے کم ہے اگر 5 سے کم ہے تو آپ کیا کریں گے اس expression کو drop off کر دیں گے جو آپ کے answer ہے اس کے جو ڈیجٹس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا significant ڈیجٹس کے جو نمبر ہے وہ reduce ہو جائے گا کیسے example دیکھتے ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس ایک example 1.943 اب کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو up to 3 decimal round off کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں جو 4 ڈیجٹ ہے وہ ہمارا کیا ہے 3 ہے 3 کیا ہوتا ہے 5 سے کم ہوتا ہے تو اگر ہمارا جو round off کا جو number ہوگا وہ 5 سے کم ہوگا تو جو پیچھے والی expression باقی remaining digits ہے وہ as it is رہیں گے اور ہمارا answer آ جائے گا 1.94 اسی طرح سے second example آپ دیکھئے 3.474 آپ نے کیا کرنا ہے 4 آپ نے جو 4 ڈیجٹ ہے اسے round off کرنا ہے آپ دیکھیں جو 4 ڈیجٹ ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے جو 5 سے کم ہے کیا کریں گے simple اس ڈیجٹ کو side پر کر دیں گے اور ہمارا answer آ جائے گا 3.47 کیا یہ ہمارے پاس first rule جتنا صرف ہم لوگ proof کریں گے اپنے second rule پر اب اگر ڈیجٹ کیا ہے if the digit is greater than 5 اگر ڈیجٹ 5 سے greater ہے تو ہم کیا کریں گے جو اس سے پہلے والا ڈیجٹ ہے left side والا ڈیجٹ ہے اس میں کیا کریں گے اس ڈیجٹ میں ہم لوگ 1 increase کر دیں گے اور اس ڈیجٹ اس rule میں بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس rounding off میں یاد رکھے گا significant ڈیجٹ کا number ہے وہ reduce ہو جاتا ہے اب ہم لوگ example دیکھتے ہیں ہمارے پاس 1.47 ایک example 1.47 ہمیں اس کو 2 ڈیجٹ تک round off کرنا ہے اب دیکھتے ہیں جو 3rd digit وہ ہیں 7 3rd digit کیا ہے ہمارے پاس last value 4 value 8 وہ 5 سے greater ہے آپ کو بتا ہے 5 سے greater تو left value 1 increase کر دیں گے تو کیا آجے گا 5.43 یہ ہم نے پڑھ یہ دو rules یا 2 rules وہی جو آپ پچھلی classes میں پڑھتے آئے ہیں اب اگر جو ہمارے پاس نیا rule ہے جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا وہ کیا ہے وہ ہے اگر digit 5 ہو پھر کیا ہوگا سوچ لیجئے آپ کو سوچئے کہ اگر digit 5 ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا 5 کے لئے ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے پاس تو ان سے rules ہیں 5 کے لئے یاد دکھیں گا two rules ہیں first rule یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی number ہے جہاں پر آپ نے round off کرنا ہے اور اس کے بعد کیا آرہا ہے کوئی non zero number آرہا ہے جیسے example ہے 2.5351 آپ نے اس expression کو round off کرنا ہے up to 3 decimal place اور جو ہے ہمارے پاس جو fourth digit وہ 5 ہے اور 5 کے بعد جو fifth digit وہ کوئی non zero number ہو تو کیا کریں گے اس case میں simple وہی rule فالو کریں گے کیا کریں گے جو 5 سے پہلے والا digit ہے اس میں 1 ایڈ کر دیں گے کیا آجائے گا 2.54 answer آجائے گا ہم نے round off کیا 2.54 آجائے گا جو آپ کے لئے new rule ہے وہ یہ ہے دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی digit ہے یا last digit ہے 5 اور 5 کے بعد کیا آرہا ہے 5 کے پاس 0 آرہا ہے تو اس case میں کیا کریں اگر ہمارے پاس 5 ہے اور 5 کے بعد کیا آرہا ہے 0 آرہا ہے تو ہم نے 5 سے پہلے والا digit دیکھنا ہے اگر 5 کے پہلے والا digit odd number ہے تو اسے even number میں convert کر دیں گے اور اگر even number ہے تو وہ as it is رہے گا سمپل یہ بات یاد رکھئے اگر آپ نے جس جگہ پر round off کرنا ہے وہاں پر 5 ہو اور 5 کے پاس 0 آرہا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے جو 5 سے پہلے والا number ہے اسے ہم نے nearest even number بنانا ہے کیا کرنا ہے اگر 5 اور 5 کے بعد 0 ہے اور اس سے پہلے کا جو mercy digit ہو اسے ہم کیا کریں گے اسے پہلے والے digit کو ہم لوگ even number بنائیں گے اگر وہ already even number ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ odd number ہے جیسے 1 ہے یا 3 ہے یا 5 ہے یا 7 ہے تو پھر ہم اسے کیا کریں گے nearest even number پر round off کر دیں گے اب جیسے آپ example لیکھیں first example ہے 2.5250 اس example میں دیکھیں ہم نے 3 decimal place round off کرنا ہے ہمارا جو 4th digit 5 ہے 5 کے بعد 0 اب دیکھیں جو 3rd digit وہ کیا ہے 3rd digit 2 اور 2 even number ہے تو اگر ہمارے پاس 5 سے پہلے left side والا digit even number ہو تو ہم نے اس کو round off نہیں کرنا اس میں کوئی addition نہیں کرنا تو answer کیا 2.52 اسی طرح سے next example دیکھیں next example 2.5349 5349 5349 ہے اس کو ہم نے round off کرنا ہے تو کیا کریں گے اب دیکھ لیجی ہمارے پاس last digit 4 ہے ٹھیک ہے 4 5 سے چھوٹا ہے ہم اس کو round off نہیں کریں گے 2.53 3 یہ تھے ہمارے پاس round off rules اس کو ایک بار تھوڑا سا again ڈیوائز کر لیتے ہیں جو آپ اپنے بچھلی classes ہیں 2 rules پر اچھے وہ یہ تھے کہ اگر expression 5 سے کم ہو تو آپ کوئی ایڈیشن last left side والے digit میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنی اگر digit 5 سے زیادہ ہو تو اس میں آپ ایڈیشن کرتے ہیں لیکن اگر ایکسپریشن جو ہمارا digit ہے وہ 5 ہے اس کے لیے ہم نے کیا روز فالوف کیا تھا اگر 5 کے بعد کوئی non zero ہے تو اگر non zero ہے تو پیچھے ویلیو ہے اس کو even نمبر ہمارے پاس round off rules امید ہے آپ کو ہمارا آج سمجھ آیا ہوگا تمام چیزیں ہماری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائم کیجے ویڈیو دیکھنے گا وہ چکی ہے اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ حافظ